پاکستان میں جمہوریت ہے اور یہ میڈیا کے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں ہم نے بوٹوں پر چوری کو بوٹوں پر ڈاکے کو پاکستانی قوم کے سامنے بے نکاب کیا اسی لاہور میں چھتیس چھتیس گھنٹے تک لاہور کے زلد نہیں آئے لیکن راجنپور کا ڈیرہ غازی خان کا رحیم یار خان کا زلد پہلے آ گیا اور آج کنٹینر پر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کو گالیاں نکالنے والے پارلیمنٹ پر خدا نخواستہ لانت بھیجے والے عمران نیازی نے یہ لوگ جو ہزاروں لاکھوں بوٹ لے کر عوام کے ایم پی بن کے آئے ہیں آج پنجاب اسمبلی کے دروازوں کو طالع لگا ہوا ہے اور پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جس شخص کی زبان لوگوں کو گالیاں نکالتے تھکتی نہیں تھی کنٹینر پر چڑھ کر آج اس میں منتخب عراقین اسمبلی کی بات سننے کا حوصلہ بھی نہیں ہے عمران نیازی صاحب کہنے کو آپ کھلاری ہیں لیکن آج مشکل سے بھی پچاس دن ہوئے ہیں کہتے تھے کہ میں جس دن آئی ایم ایف کا لون لوں گا میں لون لینے سے پہلے خودکشی کر لوں گا اور آپ کے وزیر خوزانہ اسد قیسر صاحب کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پیچھے اسد عمر صاحب کہتے تھے میں آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپوں گا تو ان کے وزیر ادلات ایک دن کہتے ہیں کہ گیس مہنگی نہیں ہوگی ٹھیک اگلے دن گیس مہنگی ہو جاتی ہے موصوب اس سے اگلے دن کہتے ہیں بجری مہنگی نہیں ہوگی ٹھیک اس سے اگلے دن بجری مہنگی ہو جاتی ہے اور اور کل ڈالر ڈالر کی قدر میں اپنا اضافہ ہوا ہے اور نو روپے قدر میں کمی واقعہ ہوئی ہے اور ڈالر مہنگا ہوا ہے یہ صرف نو روپے نہیں ہے پاکستانی قوم پر نو سو ارب روپے کا کرزہ رات و رات اور چڑ گیا ہے اور آپ نے سب نے امران نیازی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی تھی نیازی صاحب آپ نے بزدار صاحب کے تعریفوں کے پل بندے اور بار بار کہا کہ یہ نیا پاکستان ہے اور یہ نئے پاکستان کی علامت ہے بزدار جس کو میں نے وضیحالہ بنایا ہے نیازی صاحب آپ نے زندگی میں کبھی سچ بولنے کی تکلیف تو کی نہیں تو شکاش آپ میں حوصلہ ہوتا آپ یہ بھی بتا دیتے کہ جس شخص کو پنجاب کے یارہ کروڑ عوام پہ مسلط کیا گیا ہے یہ سننے والی بات ہے انیس سو اٹھانوے میں نائنٹین نائنٹی ایڈ میں انٹی ٹیرزم کورٹ میں بزدار صاحب قتل کے مقدمے میں تیت دے کر جان چھڑا کر واپس لکھلے بار نیازی صاحب نئے پاکستان کے نئے چناؤں بزدار صاحب کی تعریفی کلمات میں اگر آپ پاکستانی قوم کو یہ بات بھی بتا دیتے تو اصل میں پاکستانی قوم جانتی کہ آپ کا چناؤں کون ہے آپ کی چوئنس کون ہے جس کو آپ چینج کہتے ہیں چینج کا علم بردار کہتے ہیں اس دن دو دن پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو پاک پتن کا کیس ہے یہ نیا پاکستان بنانے والوں نے یہ مثال قائم کی ہے اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیب کو ان کی توجہ میں اس بات پہ مبزول کرانا چاہتا ہوں یہ صاحب جو کہتے ہیں کہ پچاس لوگوں کو میں گرفتار کر لیتا تو نیازی صاحب آپ کو آغاز کرنا چاہیے آپ کے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہیں جن کی آف جور کمپنیز ہیں آپ کے سینئر وزیر علیم خان صاحب جن کی ریور ایج سوسائیٹی ہے جنہوں نے ایو بی آئی کا سکینڈل کیا اربو روپے کا غبن کیا اور وہ آپ کے سینئر وزیر بن کر بیٹھے ہیں وہاں نیازی صاحب نیا پاکستان پاکستانی کون کو روئی ایسا نیا پاکستان صرف آپ کو مبارک ہو اور آج 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 جس شخص نے اس پنجاب اسمبلی کے دروازوں پہ تعلیٰ لگایا ہے یہ تعلیٰ یہ تعلیٰ نہیں ہے یہ سب الیکٹرٹ میمبرز بیٹھے ہیں اپنے اپنے حلکوں سے ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہیں یہ تعلیٰ جمہوری نظام پہ لگایا گیا ہے جمہوریت کا تماشا لگایا گیا ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز رائی صاحب سن لیجئے آپ کا نیا لیڈر کسی زمانے میں آپ کا لیڈر نواز شہید بھی ہوا کرتا تھا پھر آپ کا لیڈر مصرف ہوا کرتا تھا مصرف کو بھی آپ کہتے تھے کہ میں وردی میں دس دس پرتبہ الیکٹ کراؤں گا اور آج آپ کا نیا لیڈر عمران نیازی ہے تو عمران نیازی صاحب اپنے دائیں بائیں جھانکیں یہ جو سپیکر کی کرسی پر شخص براجمان ہے بائیس ارب روپے کا ڈاکر ڈالا ہے انہوں نے پنجاب بینک میں ان کے بیٹے نیازی سکینڈل میں جیل بھی کٹ کے آئے ہیں ان پچاس لوگوں میں ان کا نام علیم خان کا نام لائیں اور پرویز الائی صاحب کا نام لائیں اور آج میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کے ساتھ مریم نواز جیل جا سکتی ہے نیازی صاحب تو حوصلہ پیدا کرو علیمہ خان کے اوپر بھی آفور کمپنی کا ایزام ہے اس کے خلاف میں انکواری ہونی چاہیے تو اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچا کرو اور ہم نے دس سال اپنا جو ہے مشرف کا اعتصاب کا سامنا کیا ہے بہادری سے سامنا کیا ہے جب آپ مشرف کا جھنڈا اٹھا کر اس کے ریفرینڈم کی کیمپین کر رہے تھے اور اس کے گیت گاتے تھے ڈکٹیٹر کے اس وقت مسلم لیگ نون کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی تھی اور اس وقت بھی اسی طرح کا نیب تھا اسی طرح کا قانون تھا نواز شریف بھی سرکر ہوا تھا شہباز شریف بھی سرکر ہوا تھا اور آج بھی جس مقدمے میں ایک سو انیس پیشیاں نواز شریف نے بھگتی ہیں اس میں اعتصاب عدالت کے جد کو لکھنا پڑ گیا کہ نواز شریف کے خلاف پرکشن ثابت نہیں ہو سکی اور پاکستانی قوم جان لے کہ شہباز شریف وہ شخص ہے جس نے دن رات اس صوبے کی خدمت کی اپنی صحت کو دعاو پر لگایا اور پاکستان کی اکتر سالہ تاریخ میں سنتے تھے کہ فنار ٹھیکے میں عربوں کھائے گئے شہباز شریف نے نواز شریف کی پیادت میں بجری کے منصوبے لگائے عوام سے دو ہزار تیرہ میں جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کیا عربوں کے منصوبے بھی لگے اور یہ ریکورڈ کی بات ہے کہ دئیس سو ار اوپیہ اس پاکستانی قوم کے ٹیکس کا پیسہ پچایا ان منصوبوں میں سے تو آج میں نیازی صاحب آپ نے پچارہ سو لوگوں کی لسٹ کہی تھی آج میں پاکستانی قوم کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو علیمہ خان کے بارے میں بھی انکواری کرنی چاہیے آپ کو بابر اوان جو منصوبے میں جس کو عدالت نے کہا کہ اس کے خلاف انکواری ہو آج بابر اوان عربوں کا قبن کر کے دندرادہ پھرتا ہے اور آپ نے اپنی اس کو قبینا کا حصہ بنایا یہ سرور خان کون ہے یہ بھی اس کے خلاف بھی انکواریاں ہیں یہ ظلفی بخاری کون ہے یہ جنگید نریم کون ہے جس کو میں نے نہیں عدالت نے کہا عدالت نے کہا کہ جنگید ترین ایک بھوٹا شخص ہے تو میں نیازی صاحب کہنا چاہتا ہوں بڑے آج جی سے کہ جو زبان آپ نے استعمال کی وہ ایک پاکستانی وزیراعظم کو اس کا اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال کرے لیکن آپ نے ٹھیک کیا کیونکہ آپ بھوٹوں سے عوام کے بھوٹوں سے وزیراعظم نہیں بنے آپ جالی مینڈیٹ کی پیداوار ہیں اور پاکستانی قوم آپ کو پاکستان کا جالی وزیراعظم مانتی ہے مزیراعظم جالی ہے بھوٹ جالی ہے مزیراعظم جالی ہے جالی ہے بھوٹ جالی ہے مزیراعظم جالی ہے مزیراعظم آج بھی کراعظ شریف ہے اور یہ یہ عراقینیں اسمیلی بیٹھے ہیں آپ میڈیا دیکھ رہا ہے پاکستانی قوم سن رہی ہے یہی صاحب نیازی صاحب کنٹینر پر چڑھ کر کہتے تھے کہ کراچی والوں نے آئی جی بدل دیا آج پاکستانی قوم پوچھتی ہے کہ یہ زمنی الیکشن سے پہلے جو کھلنم کھلا الیکشن قوانین کی خلاف وردی ہے آپ نے آئی جی کو بدلا کیا یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا آئی جی کے پیچھے بدلنے کے محرکات کہیں منشاہ بم تو نہیں ہے کہیں میاں محمود الرشید یہ بیٹے جس نے پولیس والوں کو یہ رقمال بنایا کیا اس کے پیچھے یہ بہرکات تو نہیں ہے کیا آپ نے جو خیر قانونی حکم آئی جی کو دیا اس نے ماننے سے انکار کیا اور صرف آئی جی نہیں گیا آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ایک خیبر پختونخواہ میں ہم نے نظام بدل دی اور آج ہم اس کو جورانی صاحب کو لے کے آئے ہیں آپ کے اپنے ہینڈ پک پولیس ریفارمز کے چیئرمن نے بھی کہا کہ آپ نے پنجاب کے ساتھ مزاد کیا آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائیں میں بھی ریزائن کرتا ہوں تو یہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے میں نیازی صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کھلاڑی رہے ہیں لیکن آپ میں سپورٹسمنٹ پرنٹ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اگر آپ میں سپورٹسمنٹ پرنٹ ہوتی آپ میں اخلاقی جوت ہوتی تو یہ کہنے سے پہلے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں پچاس لوگوں کو گرفتار کرتا نیازی صاحب پہلے بنی گالا کے نجائز تجاوزات کا تو حساب دو پاکستانی قوم کو پھر ان ریڈی والوں کو ہٹا دینا ان کے روز مار پر لات مار دینا پہلے اپنے بنی گالا کے نجائز تجاوزات کا پاکستانی قوم کو حساب دو شباب شریف کو بلاتے ہیں ساکھ پانی میں جب کچھ ثبوت نہیں ملتا تو آسیانے میں دھر لیتے ہیں اور آج میں میں آپ کی توجہ نیازی صاحب کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ شباب شریف نے تو دن رات محنت کی وہ خیبر پختون خواہ کی حکومت کا ہیلیکوپٹر جس پر نیازی صاحب سہر سپاٹے فرماتے تھے اور نیازی صاحب گھر سے شروع کرو ایزا صاحب کو بتاؤ کتنے لاکھوں کروں کا پیٹرول خیبر پختون کا حکومت کا آپ کے سہر سپاٹوں میں ضائع ہوا اس کا جواب دےو پھر جا کے پیچاس لوگوں کو قرفتار کر لینا میں بتانا یہ چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جس طرح آپ آئی ایم ایف کے پیچھے چھوک رہے ہیں آپ شعباز شریف کی قرفتاری کے پیچھے چھوک رہے ہیں اور نیازی صاحب بات یہاں پر نہیں رکھے گی آج ہم اسمبلی کے بار بیٹھے ہیں ان اسمبلیوں کے دروازے بھی کھلیں گے تالے بھی کھلیں گے میدانوں میں بھی بات کریں گے جلچے بھی کریں گے اور اب ہم نے پاکستانی قوم کو ایک انہاری تو اپنے آپ کو کھلاری کرتا ہے یہ کھلاری نہیں ہے انہاری کی خلق پالی احساسوں میں پاکستان کو اپنے بچانا ہے انشاءاللہ اور میں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں نیازی صاحب سے کہ آپ اپنے گھر سے احساب ضرور کریں اپنے سیر سپاٹوں کا پاکستانی قوم کو حساب دیں اپنے گھر سے علیمہ خان کی اوپسنر کمپنی کا حساب دیں نیازی صاحب اور پتائیں کہ آپ ہر روز نیا جھوٹ کیوں بولتے ہیں جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کریں اور شہباز شریف کل بھی عوام کے دلوں میں بستا تھا آج بھی عوام کے دلوں میں بستا ہے آج بھی شہباز شریف کا ضرم یہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک ایسے تھکے دار کو نکالا جو مفرور ہے جس نے نیاب کا جرمانہ ادا کیا اور جان چھڑائی جو ایک قرب تھکے دار ہے اور نیازی صاحب کی حکومت نے اس کو اکتر عرب کا خیبر پکتون کا میٹرو بس کا تھے کا انعائد فرمایا خیبر پکتون کا میں میٹرو بس تو نہیں بنی لیکن آج بھی کھندر جو ہیں وہ نیازی صاحب کی حکومت کی نا اہلیت کا مو بولتا ثبوت ہے اور نیازی صاحب ہم برکر ہیں ہم لوگوں میں رہتے ہیں ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور لوگوں کا بھوٹ لے کر اس ایمان میں آئے ہیں آپ نے جو تماشا لگایا ہوا ہے وہ تماشا پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے ابھی تو آئے میں آپ سے جب کردہ لیں گے تو پیٹرل اور گیس میں آگے باتیں کرتے ہیں ابھی تو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں ابھی تو دھاندنی کی پیٹاری سے جب پردہ اٹھے گا تو پھر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اصل عوام کا وضی آدم کون ہے اور دھاندنی سے جالی وضی آدم کون ہے انشاءالتہ اللہ کی خطورترم سے شباز شریف عصد کے ساتھ واپس لوٹے گا اور بتائے گا کہ یہ لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں اور میں اللہ کے آگے آج ہی سکتا ہوں تینجازی صاحب نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے نواز شریف نے اس ملک سے بجری کے اندھرے دور کیے ہیں جو آپ روز کلابازیاں کھاتے ہو آج میں آپ کی کلابازیوں کو دیکھ کر آپ کو خطاب دینا چاہتا ہوں اور میں پوری پاکستانی کون کے سامنے آپ کو خطاب دینا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان میادی نہیں آپ یوٹن خان ہیں اور یہ آپ کا نواز خطاب آپ کو مبارک ہو اور کبھی جیلوں کی دھمکیاں مد دینا مجھے نہ دینا نواز شریف کو نہ دینا شباز شریف کو نہیں دینا کیونکہ آپ تو کھانے کے دو دن نہیں کاٹ سکتے ہیں ہم نے اٹھر کھیلوں کی سختیاں برداشت کی ہیں پاکستانی قوم کی خاطر ہم نے جیلہ بطنیاں بھکتی ہیں تو نیازی صاحب ٹھٹ کر اپوزیشن کریں گے اور ہم نے جوڑیاں نہیں پین رکھی اگر آپ نے بزیادی مرامت دھوا کوڑا تو ہم بزیادی مرامت دھوڑا یہاں بہتنے سے درد گا ہے ایرانسام باستی رکھیں نواز شریف پندہ آس نواز شریف پندہ آس پاکستان پندہ آس مرزا پندہ آس